روبینا دلیک فلال بگ بوچ چودہ کی ٹروفی جیتنے کے بعد سرکھیا بٹوڑتی نظر آ رہی ہے انہوں نے اپنے پتی عبینف سکلا کے ساتھ شوہ میں حصہ لیا تھا آپ کو بتا دے روبینا پارا چھاپڑا کے ساتھ میزک ویڈیو میں نظر آئی گی اس گانے کو سنگر اسیم کور نے اپنی آواز دیا اس کے علاوہ روبینا اپنے پتی عبینف سکلا کے ساتھ بھی نظر آئی گی روبینا اور عبینف نے اپنے فینس کو یہ جانکاری سوشل میڈیا دوارہ دی تھی انہوں نے بتایا تھے کہ وہ جلد ہی نئے ککڑ کے نئے میزک ویڈیو مر جانیہ میں ساتھ نظر آنے والے ہیں گانا کافی میلوڈی ہے فلال گانے کو کافی پسند کیا جا رہا ہے جلد ہی یہ گانا یوٹیوب پر ٹرینڈ ہونے لگے گا گانے کی شوٹنگ پنجاب میں ہوئی ہے جس میں روبینا عبینف پہلی بار نظر آ رہے ہیں بگ بوس کے بعد اب تک مر جانیہ گانے کے دو پوشٹر ریلیج ہو چکے ہیں ان دونوں ہی پوشٹر میں عبینف اور روبینا کی جبردست کیمشٹی نظر آ رہی ہے اس سے پہلے نو مارچ کو مر جانیہ گانے کا پہلا پوشٹر ریلیج ہوا تھا اس پوشٹر کو بھی بوس لیڈی نے اسٹیگرام ریلیج کیا تھا عبینف سکلا اور روبینا ڈیلے کی 21 دون 2018 کو شادی کے بندن میں بن گئے یہ جوڑی بگ بوس 14 کی سب سے زیادہ پسند کی جانے والے جوڑیوں میں سے اقتحال کی بگ بوس کے گھر میں پرویس کرنے کے دوران روبینا اور عبینف کے بھی بہت اچھے رسطے نہیں تھے